موسیقی اور اس کے بعد اس سے شانتی سمجھوتا کر لیا جاتا ہے تب ہی دوسرا دیکھتے گھیر لیتا ہے بے دم کر دیتا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کہانی کہاں فٹ بیٹھتی ہے امریکہ نے کابل دھما کے میں طالبان کو کلین چٹ دے دیا ہے اور آئی ایس آئی ایس خورسان سے بدلہ لینے کی قسمیں کھالی ہیں لیکن سوال کیسے آتنکیوں کو بھی گوڈ آن بیٹ کے کھانچے میں باتنے کا کھیل آخر ہے کیا ہماری یہ رپورٹ دیکھیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے پورا لیکھا جوکھا کی آخر امریکہ نے افغانیزدان میں کتنے دن کیا کچھ کیا آج یہ نوبت کیسے آئی ہے بیٹے دن دھماکوں میں گئی جان کی جواب دے ہی ذمہ داری کس کی ہے اکتیس اگر سکھ جو کچھ ہوگا اس کی جواب دے ہی کس کی ہوگی ایک بہت بڑا پینل دیش ودیش سے ہمارے ساتھ جڑے گا لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ تیرہ امریکی سینکوں کی موت نے امریکہ کو جھگ چھوڑ دیا پیچانوے افغانی جانوں کی موت پر دنیا سٹبت ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا کابول ایپورٹ جہا جان بچانے کی خوڑ مچی تھی ایسیس کے کے آتنکیوں نے اسی کابول ایپورٹ کو دھماکوں سے دہلا دیا دیکھتی رہ گئی دنیا دیکھتی رہ گئی امریکی سینہ اب امریکی راشترپادی کہہ رہے ہیں کہ بھولیں گے نہیں ماف نہیں کریں گے پدلا لیں گے جو بائیڈن نے صاف کہا ہے کہ ٹالیبان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ٹالیبان کے لوگ اچھے نہیں لیکن وہ ایپورٹ خلا رکھنے کی بھرسک کوشش کر رہے ہیں وہی افغانستان کے کاروہاک راشترپتی امریکل سالے ساک کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکے اسیس اور ٹالیبان کی ملی بھگت کا انجام ٹالیبان کے لئے وہی پہلے ہوگا کہا ہے کہ ٹالیبان کے لئے ساکتے ہیں وہی پہلے ہوگا ہے امریکل سالے کہتے ہیں ہر پرماان صاف پتاتا ہے کہ آئیس کے کی جڑے ٹالیبان اور حقانی نیٹ ورک میں ہی ہیں خاص طور پر کابل میں ٹالیبان جیسے آئیس سے سمبند نکار رہا ہے وہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے پاکستان کا خویٹہ شورہ سے انکار کرنا ٹالیبان نے اپنے ماسٹر یعنی پاکستان سے بہت اچھا سیکھا ہے اب سوال امریکہ کے چن چن کر آتنکیوں کو مارنے پر ہے اگر امریکہ ٹالیبان کو کلین چٹ دے رہا ہے تو آئیس اس کے کے خلاف جنگ میں ٹالیبان امریکہ کا صحیحیوگی مانا جائے اگر آئیس اس کے کے خطرے کے بارے میں امریکہ کو پہلے سے پتا تھا تو فوج ہٹانے سے پہلے کوئی تھوس پلان کیوں نہیں بنایا کیا گھڑ ٹالیبان اور بیٹ ٹالیبان سے بڑھ کر امریکہ اب گھڑ آتنکیوں اور بیٹ آتنکی تک پہنچ گیا ہے یہاں پر فیملیز اپنے ڈیڈ میمبر اور انجورٹ میمبر کے تلاش پر ہے جو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں وہاں پر ایک سائن پر آہوا ہے جو انجورٹ پرسن کے لیے ہے اور دیڈ پرسن کو جس ایک ہسپٹیل ایم پولائی جو اپنے فون کے زیادی اس کے فوتو نکال کر دیکھ دکھاتا ہے کہ کس کے فیملی میمبر ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے کئی بار بشوگے کئی منچ سے دنیا کو بتایا ہے کہ آتنک میں گوڈ اور بیٹ بھوننے والے مانفتہ کے ساتھ پڑی نائنسافی کر رہے ہیں آتنگواد کی سٹیٹ سپانسرسیپ سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا یہ بہت بڑا دوربھاگیا ہے کہ لوگ ابھی بھی گوڈ ٹیرسٹ اور بیٹ ٹیرسٹ کا بھیت کرنے کی گلتی کر رہے ہیں اس گوڈ اور بیٹ آتنگ کی آر میں چھپنے والے دیشوں کے لیے آج پڑی مصیبت ہے اب اپنے سینکوں کی سرکشہ کے لیے بھی امریکہ تالیبان پر نر بھر ہے اپنے سینکوں کی موت پر ماتم مناتا امریکہ کہ افغانی زندگیوں کی بھرپائی کر پائے گا جو آج بھی دھماکوں کے بعد بھی دیش چھوڑنے کے لیے ایپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں دیکھئے اس بھیڑ کو موت مٹھی میں لیے اس بیوز بھیڑ کو بس افغانستان سے بھاگنا ہے جو تالیبانی آتنگ کی اب تک ڈھیر ہوئے ہیں 5191 تمام مہمانوں کو دکھائیے میں چرچہ آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں بھٹوریا صاحب کیونکہ ہم نے شو کا نام بھی یہی رکھا ہے فزگیرے بائیڈن سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن اب کیا کریں گے کیا تالیبان اب اس جنگ میں ان کا آلائی ہے جنگ سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھے لڑائی ہو رہی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے نا کہ we'll hunt them down چن چن کر ماریں گے تو کیا اب تالیبان ان کا آلائی ہو گیا ہے سوال نمبر اے سوال نمبر دو یہ کیسے ممکن ہوگا کیونکہ ISIS کے اور حقانی نیٹورک کے ملی بھگت کی بات کسی سے نہیں چھپی ہے امریکہ کیا جان بوچ کر اس پر آنکھیں بند کر رہا ہے یہ گوڈ اور بیٹ ٹیرریزم کی جو کا جو جھانسہ وشو کو دیا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے بہت خطرناک کھیل آئیے مسٹر بھٹوریا دیکھیں ابھی situation تو بہت خطرناک ہے وہاں پر اور جیسے پیزن بائیدن نے کل کہا کہ ابھی ہمارا mission ہے complete august 31st کو withdraw کرنا اس کو escalate کر رہے ہیں اور withdraw کریں گے اور ساتھ میں we will hunt them down and we'll choose our own time and اس place پہ ہم آئیسیس کے کو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو ان کا punishment ملے گا and اس کو اس کو اس مشن کی اس نیکس مشن کی بھی تیاری کرنے کے لیے پریزنٹ بائیدن نے اپنے کمانڈرز کو وہ دے دیا ہے تو that will happen but immediate جو ابھی plan ہے that is evacuation مسٹر بھٹوریا کیا آپ اور جو بائیدن دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئیس کے نے آئی ایس آئیس خورسان نے یہ بینا طالبان بینا حقانی نیٹورک کے یہ انجام تک پہنچا دیا ہے اس کا جو بھی انٹیلیجنس ڈیٹا ہے جو ابھی انٹیلیجنس انہوں نے کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ اس میں طالبان اور اس کا pollution ابھی ان کے پاس information ہی ان کے pollution ہے لیکن یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے splintered groups ہیں اور یہ طالبان کے بیٹر کے لیے ہوگا کہ آئیس 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 کے وہاں پہ افغانستان میں grow نہیں کرے آپ طالبان پر بھروسہ کر رہا ہے امریکہ طالبان ally بن گیا ہے امریکہ کا طالبان کے بھروسے امریکی سینہ کی سرکشہ ہے ایک آپ سے سچ دیکھ رہا ہے امریکہ اس وقت میں آپ سے تین چار طریقے سے یہ سوال اس نے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے جواب نہیں مل رہا ہے میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ conclusive strategy دیکھ ہی نہیں رہی ہے آئیس آئیس کے کو کیا آپ الگ سے target کر کے ماریں گے کیا حکانی نیٹورک کے ساتھ ان کا کام طالبان کے ساتھ ان کا کام دیکھے گا نہیں امریکہ کو کیا ایک آگ سے سچ دیکھے گا کیا طالبان اب آپ کا ally ہو گیا ہے افغانستان میں سیرا جواب دیجے نا سرمانداری سے آئیس آئیس کو clearly identify کر کے ان کو جو بھی ہے ان کو پرش کیا جائے گا یہ clearly کہا ہے President Biden نے طالبان اس کے ساتھ ابھی طالبان کے ساتھ میں طالبان کے mutual interest ہے یو ایس کا اور طالبان کا کہ طالبان افغانستان گورن کرنا چاہتا ہے طالبان کو افغانستان کی ایکونومی کو ٹھیک کرنا ہے اور یو ایس کو اپنا وہاں سے ویڈرو کرنا ہے اور جو لوگ رہ جائیں گے 30 برس کے بعد نہیں ہوں گے اس کو وہ لوگ بعد میں کیا ہوتا اس کے اوپر ڈسین لیا جائے گا ایمیڈیٹ ہے بھی mission ویڈرو کرنا ہے آریفہ جاکیا صاحب پھوری دنیا کو دکھ رہا ہے پاکستان اور پاکستان کے زریعے جتنے بھی آتنکی سنگٹن تھے اور کس طرح سے طالبان کو فیویل کیا گیا ہے لیکن آج جو پرستطی بنی ہے ایک دھما کے امریکی راشترپادی نے کہا we have lost 13 american soldiers لیکن ان پچانوے لوگوں کی زندگی کا کیا جو افغانی تھے جو مارے گئے کابول american security forces کے کنٹرول میں تو total responsibility is american number 2 1 آپ نے شروع میں کہانی سنائی دو راکش کہتے ہم یہ سارے گندے انڈے جتنے ہیں جس کا نام ہے is pakistan armies organization تو is کے گندے انڈے ہیں آپ کتنا بھی لڑ lo is is سے یا taliban سے یا کسی سے بھی جیش محمد ہو چیل لشکر تیب ہو یہ سب پاکستان آرمی کے created terrorist گروپ ہیں تالیبان نے ٹیک آور کے بعد بھگرام جیل سے آئی ایس آئی ایس کے اجیش محمد کے اور پاک تیاری کے تالیبان پاکستان کے سارے ٹیروریس چھوڑ دیے تھے تو امریکہ مو دیکھ رہا تھا کیا تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا ابھی جو سوال تھا انصاف سے کیا تالیبان امریکہ کا الائے بن گیا تو میں سمجھ تا ہوں کہ تالیبان امریکہ کا الائے بن چکا ہے کہ کابول ٹیک آور کر لیا کہاں گئی ڈیموکرسی کہاں گئی ہمین ریڈز کوئی کنڈیمنیشن نہیں آ رہی نا یورپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے تو آف کورس it is a planned take over of تالیبان helped and scripted by پاکستان helped and scripted by تالیبان آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں سر میں لندن میں رہ رہا ہوں تب بول پا رہے ہیں تب عبدال سمج صاحب مسکر رہے ہیں دھماکے کے اگلی صبح یہ ہسی کیسے آپ کے چہرے پر آتی عبدال سمج صاحب آپ کے پڑوسی ملک میں 95 لوگوں نے زندگی کھوئی ہے 13 امریکی سینکو نے اپنی زندگی کھوئی ہے میں کل سے یہ سمجھ نے کی کوشش کر رہی ہوں کل بھی ایک پترکار صاحب آئے تھے بڑے مسکر رہے رات کے 8 بجے کے بلٹن میں جب دھماکوں کی خبر چل رہی تھی یہ کیا مزاق ہے انسانیت کے ساتھ جو آپ لوگ اس وقت کھیل رہے ہیں آم لوگوں کی زندگی جا رہی ہے سر بچے عورتے لوگ مر رہے ہیں سمجھ صاحب دیکھیں انجانہ یہ کسی بھی انسان کی موت کے اوپر ہنسا نہیں جا سکتا اور میری جو بات تھی وہ تو میں آپ کے سوال کے اوپر کے وہ لندن میں رہ رہے ہیں اس بات پہ سی آئی ہے تو اس طرح سے نہ سمجھے کہ ہمارے سینے میں دل نہیں اور وہ نہیں دڑکتا یا اس میں وہ کوئی اتنا پتھر دل ہو گیا میں بات شروع کروں گا مدی جی کی بات سے جو آپ نے پلے کیا تھا اور نے کہا جو ٹرم انہوں نے یوز کی تھی گوڈ ٹیررس بیٹ ٹیررسٹ میں بلکل ان کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا کہ یہ جو دنیا میں اس وقت سارا میس کریئٹ ہوا ہو ہے یہ گوڈ ٹیرررسٹ اور بیٹ ٹیرررسٹ کا ہے ہر ملیٹنڈ گروپ ماننا پڑے گا یہ بات کہ ہر ملیٹنڈ گروپ کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی سٹیٹ کا تو فیوریٹ رہا ہے وہ چاہے آئی ایس ایس ہو جب ابو بکر بغدادی کی آئی ایس تھی بغداد میں چلے جی وہ تو امریکہ کے خلاف لڑے تھے لیکن سیریہ میں کیا ہوا تھا اسطاع کے خلاف جب یہ لڑنے لگے آئی ایس بنی یہ طرف سیریہ میں تو امریکہ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا تھا کہاں سے ان کے پاس اتنی لوجسٹک سپورٹ اتنے جو ٹیروریس تھے وہ ریلیس کر وہاں پہ اتارے کہ جی آپ جا کے یہاں پہ لڑیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سب کا دوست ہرائے جائے وہ تو امریکہ ہے اب یہاں پہ کل اٹھائیس لوگ طالبان کے مارے گئے اٹھائیس لوگ اس لئے آپ مسکرہ بھی رہے سر اس لئے آپ مسکرہ رہے یہ لڑائی دیکھ کر جو آپ چاہ رہے تھے وہ انجام پر ہوتا ہو لیکن اس سے پہلے میں پریم شکلہ سچ کو مستر عارف پاکستان نے جو افغانستان میں آگ لگائی ہے اس کے شولے پاکستان میں ضرور پہنچیں گے یہ پاکستان بھول کیونکہ افغانی طالبانوں کو پتا ہے کہ دوہزار ایک میں امریکہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے ہی ساری سہارے دیئے تھے ملہ عبدالسلام ضعیف جو کہ طالبانی ایمبیسیڈر تھے اسلام آباد میں اس کو پکڑ کے گوانتا نمو بھیجا گیا تھا پکڑ پکڑ کے طالبانوں کو ان کے حوالے کیا تھا ملہ عبدالغنی برادر دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کی جیل میں رہے طالبان یہ بھولے نہیں ہیں وہ پاکستان آرمی کو یوز بھولے کہ طالبان پاکستان نے ستر ازار پاکستان پہلے بھی مارے تھے آج فقیر محمد صاحب کو جب بگرام جیل سے طالبانوں نے رہا کیا تو انہوں نے نکلتے اعلان کیا کہ پاکستان میں بھی طالبانی شریعت نافذ کی جائے گی تو پاکستان بھول میں نہ رہے کہ جو آگ افغان ستان میں پاکستان نے لگائی ہے وہ پاکستان کو نہیں جلائے گی سر اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں کراچی کے میر تھے تو میں دیکھنے کوشش کر رہی تھی کون سے سال میں تھے یہ داؤد ابراہیم کو کراچی میں چھپا کے رکھ تھا سارے آتنکیوں کو چھپا کے رکھ ہیں 2005 سے 2007 میں کراچی کے جمشیٹ ٹاؤن کا مہر تھا اور داؤد ابراہیم چاولہ آپ کے حافظ سعید آپ کے جیش محمد کے مسود حضر جن کو حوائی جا زگوا کر کے اسی پچیس آگوست کو شاید آگوست کے تھرڈ ویک میں یہ ملے تھے تالیبان سے لیکن تالیبان میں آپ کو بتا دوں کہ اس خبر آئی ہے اور یاد کی چھئے امریکی راجطپتی جو بائیڈن نے یہ آشن کا بھی جتائی تھی کہ ابھی اور دھماکہ ہو سکتا ہے تو ایک اور دھماکہ کے دھماکہ ہوا ہے کابل ائرپورٹ کے باہر لیکن یہ جانکاری نہیں مل پا رہی کہ کتنا بڑا ایک سکتا رہے ہیں وہ اس میں کافی زیادہ دھواں نظر آ رہا ہے لوگوں کی آواز دے رہی ہے افراد تفریم اچ گئی ہے لیکن یہ نہیں پتا کی کیا یہ سویسائید وارمنگ تھا جیسے پچھلے بار ہوا تھا پھر ایکسپلوشن کسی اور ذریعے سے کیا گیا لیکن اینیشل رپورٹ ہے دھماکہ پھر سے کابل ائرپورٹ کے باہر کافی کیاوس کی ستھی بنی ہوئی ہے جاننا یہ ہوگا کہ کیا یہ پھر سے آئیسس خوراسان کا کام ہے یا پھر کوئی اور آتن کی گھٹ ابھی بہت سارے سہید ابھی بہت سارے ایسے ٹیرریس گھٹ چکے ہیں اس لئے معاملہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے انٹیلیجنس رپورٹ پہلے سے تھے اور ایسے ایکسپلوشن ہو سکتے ہیں اور اس لئے لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ ائرپورٹ سے دور رہے ائرپورٹ کے باہر جمع نہ ہو لیکن پھر بھی کافی سارے لوگ ائرپورٹ کے باہر آتے جا رہے ہیں یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ائرپورٹ کے اندر گھوز سکے تاکہ جو فلائٹ آ جا رہے ہیں ان فلائٹ میں بورڈ کر کے افغانستان سے نکل پائیں تو بہت برے حالات ہیں یہ انیشل رپورٹ دھماکہ کہا جا رہا ہے کہ کافی بڑا دھماکہ ہوا ہے لیکن ابھی تک جسے کہتے وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں کچھ ویش میڈیا میں چلنے لگے جہاں پر دکھ رہے کہ کافی دھوا نکل اس ایرے سے کافی دھوا چاہی ہے کہ کابول ائرپورٹ کے باہر کتنی بھی چھتابنی کے باوجود ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہے تو گمبیر ہوا ہوگا اس دھماکے نے کافی نقصان پہنچا یا ہوگا بلکل یہ جیسے آپ نے بلکل صحیح کہا یہ بہت ہی برا حال ہے آج اگر آپ کابول میں دیکھیں لوگ گھر واپس جانے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ طالبان انہیں چھوڑے گا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پوسرز کی مدد کی تھی انٹرپریٹر تھے یا پھر انٹیلیجنس میں کام کر رہے تھے یا پھر پریویس سرکار میں کام کر رہے تھے کافی ایسے تھے جنہوں نے اپنی بہت کچھ بولا ہے اسی لیے آج وہ مجبور ہے اتنے انٹیلیجنس کے باوجود وہ جانے واپس اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں سوج میں کھڑے ہو کے پیپر دکھا رہے ہیں وہ پہ جو یو بہت برا حال آپ سوچ انہیں یہ پتا ہے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ ہیں ان کے اراؤن دھماکہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی لوگ گھر واپس جانے کو تیار نہیں تھے گتاب جیسی اور جانکاری آپ کے پاس آتی ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور جانکاری آپ حاصل کیجئے کابل میں دھماکہ ہوا ہے امریکہ نے پہلے ہی یہ چیتابنی جاری کی تھی اور یہ دھماکے ہوسکتے ہیں اور آتنگ وادی حملے کی چیتابنی جاری کی تھی اور جو بائیڈن ریپورٹ تھی اور اس کے بعد دھماکے میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے تیرا امریکی سینکوں کی موت ہو گئی تھی ایک بار پھر سے کابل ائرپورٹ دھماکوں سے دہلا ہے حالانکہ دھماکہ کس طرح کا ہے کیسے دھماکہ ہوا اس بارے میں بھی جانکاری حاصل کر رہے ہیں لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ ہم آپ کو سیٹیلائٹ تصویر دکھا رہے ہیں اور یہ وہ پرانے دھماکے کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں جب دھماکہ ہوا تھا اور یہ وہ تصویر ہے جہاں دیکھیں وہ جو دھوا اٹھا ہوا پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کابل ائرپورٹ کابل ائرپورٹ دھماکے سے گنج اٹھا ہے وہاں پر یہ دھماکے کی تصویر ہم پہلی تصویر جو ہمیں ملی ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں کابل ائرپورٹ کے ایک دب پاس میں دھماکہ ہوا ہے انٹیلیجنس ریبورٹ کے بعد دھماکہ ہوا ہے اندیشہ سبھی ہی تھا اندیشہ پہلے ہی تھا جو بائیڈن نے کل ہی کہا تھا کہ کابل ائرپورٹ پر اور دھماکے ہو سکتے ہیں وہاں پر راتنگ وادی ایک بار پھر سے حملہ کر سکتے ہیں اور وہ آشنگ کا بلکل سے صحیح ثابت ہوئی ہے کابل ائرپورٹ کے پاس بلاسٹ ہوا ہے یہ جو بلاسٹ ہے کرتی ہے کہ ایک اور تھماکہ ایک اور آتنگ وادی حملہ اور وہ بھی تب جب ایک ہی دن پہلے کل ہی امریکی راشفت جو بائیڈن نے اس کی آشنگ کا جتائی تھی گیتہ موہن ہمارے ساتھ ہیں گیتہ کیا کوئی اور جان کا نہیں مل پائی ہے ابھی بس یہ ریپورٹ ہے جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے پچھلا جو اٹیک تھا اس اٹیک کے لیے لیکن ابھی تک کسی نے نہ ریسپونسیبیلیٹی لی ہے نہ کوئی افیشل ورڈ ابھی تک آیا ہے چاہے وہ تالیبان کے طرف سے ہو چاہے وہ یو ایس فرس کے طرف سے ہو لیکن ایکسپلوشن کافی بڑا ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی نہیں بتا کی کتنے کیشورتیز ہیں جیسے آپ نے بلکل صحیح کہ یہ پہلی بار نہیں ہے لگاتار انفرمیشن آتا جا رہا ہے کہ ایسے اٹیکس اور ہونے والے ہیں باوجود اس کے لوگ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں اگر اگر آپ دیکھیں جو چل رہے کچھ سوشل میڈیا اکاؤن میں ہم بلکل ویریفائی نہیں کر سکتے لیکن ان کو دیتے پہ ہم کار سمال کر رہے ہیں جہاں پہ کافی بڑا اٹیک لگ کافی بڑا ایکس لگ رہا ہے جس طریقے کا جس طریقے کا دعا ہمیں نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں اس کے لگتا ہے کافی بڑا ایکس لگ ریپورٹ جو آ رہے ہیں الگ میڈیا ہاؤزز سے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کابل ایکس لیکن یہ ابھی بھی نہیں پتا کی کیا یہ سویسائی بومنگ تھا گیتہ گیتہ اگر کچھ دیر آپ رکھ جائیں تو ہم یہ تصویریں اپنے درشکوں کو آج تک دیکھ رہے ہیں اس وقت دکھانا چاہتے ہیں یہ دھوئے کا جو خبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ خطرہ ہے یہ خطرناک ہے آج تک پر ایکس کلوسیو تصویر اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کابل ائرپورٹ کی تصویریں ہیں اور یہ دھوئے کا اٹھتا خبار اس بات کو پشت کرتا ہے کہ دھماکہ بھی معمولی دھماکہ نہیں ہے یہ بڑا دھماکہ ہے دھوئے کالا دھوئے کا خبار اونچے تک اٹھتا ہوا دکھائی جی رہا ہے لیکن ساتھ ایک سے زیادہ یہ دھماکہ ہوں جیسے پچھلی بار ہوا تھا ابھی کچھ کانفرمیشن تو نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ایکسپلوشن کے بعد اسی ایریا کے اراؤنڈ اٹیک ہونا کافی کافی کامن موڈس اوپراندائی ہوتا ہے تیرو ارگنائزیشن کا تو اسے رول آؤٹ تو بلکل تھوڑا جب کم ہو تو وہ پھر سے اندر جانے کی کوشش کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤنڈ کا سیچویشن ضرور بن جاتا ہے کیونکہ کابل ائرپورٹ جو ہے وہ ابھی بھی امریکن پورسس کے اندر ہے اور جب بھی ایسا کوئی محول ہوتا ہے کہ باہر کوئی سویسائر بومنگ ہو جائے یا کوئی ایسا آتنگ پاری حملہ ہو تو ایک دم شت ڈاؤن کر دیتے ہیں ائرپورٹ کو کوئی نہ آ سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے پچھلے بار تیرہ یویس مارین مارے گئے تھے آج ابھی کچھ دیر پہلے یویس پریزیڈنٹ اور فرس لیڈی نے ان کے بوڈیز کو ریسیف کیا امریکا میں اور اگر آپ کو یاد ہو پریس کانفرنس کے دوران جو بائی نے یہ بھی کہا تھا کہ آتنگ وادی گھٹو کے اگنسٹ امریکا ایکشن لیتا رہے گا اور ایسے 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 خورا سام کے بیس یا ان کے ہیڈ کوارٹرز یا ان ایسے جگہ میں جہاں پہ ان کے کیمپ سے وہاں پر اٹیک شروع کر دی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے سائید کیوں کیونکہ جو یہ آتنگ وادی گھٹ ہے جو یہ آتنگ وادی ہیں وہ سب اب کابل سیدی کے اندر گز گئے ہیں تو آپ سیویلین ایریاز میں تو بومنگ نہیں کر سکتے ہیں آپ سیویلین ایریاز میں کیسے دھونیں گے لوگوں کو نکال لیں گے اور اسی کا فائدہ گیتہ یہ بتائیے گیتہ ہم آپ سے بات کریں اسے بہلے تصویر پر ایک بار پھر سے ہمارے درشکوں کا دھیان اگرشت کرتے وہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے یہ وہ تصویر ہے یہ وہ دھونے کا خبار ہے جو لگاتار اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے اور یہ کابل ائرپورٹ کے باہر لوگ جمع ہیں وہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں وہ طالبان سے اپنی جان بچا کر نکل جانا چاہتے ہیں اور وہ نکل پی رہے ہیں لیکن کئی سارے دیش ایسے ہیں جیسے بریٹین کے آخرے اڑان وہاں سے اڑ چکی ہے فرانس کے اڑان اڑ چکی ہے ان در اس لیے کہ دھوئے کا خوبار جتنا تیزی سے دھوئے اوپر جا رہا ہے ابھی ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا ہے وہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے یہ دھوئے سے پتا چل رہا ہے لیکن یہ دھوئے دو طرف سے بھی دکھائی دی رہا ہے آگے سے یہی دھوئے دو حصے میں بڑھتا آگے جا رہا ہے وہی دھوئے جو ہم دیکھ پہ رہے ہیں یا یہ ایک جگہ کا دھوئے لیکن یہ تو سچ ہے کہ ایک جگہ جہاں سے یہ دھوئے اٹھ رہا ہے یہ دھوئے نکل رہا ہے وہاں پر تباہی ہوئی ہے وہاں پر اگر یہ دھماکہ کیا جیسے بھی کیا گیا ہے کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو بتا دیں گے گیتہ موہن ہماری ساتھی ہماری سب واد داتا اور ہمارے دوسرے سب واد داتا لگاتار اس دھماکہ کے بارے میں جان کریں جو ٹانو میں جڑ چکے ہیں اور آج تک پر سب سے پہلے وہ جان کریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے آپ کو بتائیں گے لیکن جو تصویریں بتاتی ہیں وہ تصویریں کافی درانے والی ہیں یہ تصویریں زیادہ ڈھراتی ہے یہ جو دھوان اٹھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس کا مطلب یہ بلاسٹ بہت بڑا ہے کالا گھنا دھوان ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا بلاسٹ ہے اس بلاسٹ میں کافی نقصان کی آپ آشن کا وقت کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ دھوان اگر وہاں پر بھینگ کر آگ لگی ہے جس کی وجہ سے دھوان دور سے دکھائی دے رہا ہے کافی دور سے بنایا گیا یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں اس بلاسٹ کی بہاوتہ کا اندازہ ہم اس دھوئے کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں تو پھر سے ایک بار یہ ڈراؤنی تصویر اور یہ وہ پوری تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسف صرف اور صرف آج تک پر ہم یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دور سے لی گئی تصویر ہے لیکن جس طرح کا یہ دھوان ہے جتنے علاقے میں پھیلا ہوا یہ دھوان ہے اور کالا گھنا یہ دھوان ہے یہ اور زیادہ ڈرا دیتا ہے یہ بلاس جو ہے یہ دھماکہ جو ہے یہ کافی بڑا دھماکہ ہے یہ دھماکے نے کافی لوگوں کو ہتاحت کیا ہوگا اس دھماکے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوگا حالانکہ جانکاری جوٹانی کی کوشش لگاتا ہے ہماری طرف سے ہو رہی ہے ہماری ڈیم لگی ہوئی ہے ہماری ویپن میں سموات داتا جو ہیں وہ ہیں لیکن یہ ایک اور خبر آگئی ہے لیجئے خبر یہ آئی ہے کہ راکٹ سے کیا گیا یہ حملہ ہے اور یہ راکٹ ائرپورٹ کے بالکل پاس ایک رہائشی علاقے پر گرا ہے یہ راکٹ سے کیا گیا حملہ بتایا جا رہا ہے رہائشی علاقے میں راکٹ سے دھماکہ ہوا ہے ائرپورٹ کے پاس ایک رہائشی علاقہ ہے وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے گیتا ایک خبر تو آئی ہے کہ راکٹ سے حملہ کیا گیا کیا یہ پھر سے آئی ایس آئیس پر شک کر سکتے ہیں جی بلکل ہے تو یہ آتنگ پادی حملہ ہی لیکن ابھی اپسیری اس کو اناؤنس کرنا ہوگا تب ہم اسے آتنگ پادی حملہ کہیں گے جو انیشل رپوس افغان میڈیا کے پھر آ رہا ہے سہید وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسیڈنچل ایریا ہے یہ گلائی ایریا ہے خاجے باغرہ میں جو کابل ایپورٹ کے بلکل قریبی ایریا ہے اور بلکل کابل ایپورٹ کے بلکل پاس ہے یہ ریسیڈنچل ایریا اور وہاں پر ابھی انیشل رپوس کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک راکٹ اٹیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر راکٹ اٹیک ہو رہے ہیں ریسیڈنچل ایریا میں جو بلکل کابل ایپورٹ کے پاس ہیں تو کابل ایپورٹ بھی سیف نہیں ہے تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اور بہت ہی چنتا جنگ بات ہے اگر یہ راکٹ اٹیک ہے اور اگر راکٹ لانچز کابو سٹی کے اندر ٹیوریس گروپ لے آئے ہیں اور لا چکے ہیں تو بہت ہی زیادہ سیریس ماتر ہے کیونکہ ان کو روکنا دھون نہیں پائے کہ یہ راکٹ لانچز ہے کہاں اور کہاں سے لانچ کیا گیا ان راکٹ کو تو ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک راکٹ لانچز کے ذریعے سے ایک راکٹ اٹیک تھا اور ایکسپلوشن ایک ریزیڈنچل ایریا میں ہوا ہے کہتے ہیں وہ گلائے ایریا ہے خاجے باغرہ جو کابول ایپورٹ کے بلکل میں ہے جس طریقے کے بشورز ہم دکھا رہے ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کافی سیریس اور بڑا ایکسپلوشن تھا لیکن کیشولٹی ابھی بھی پتہ نہیں چلتا رہا کہ کوئی انٹیوز ہوا کوئی کیشولٹی ہوا ہے یا نہیں ابھی تک اس کی خبر نہیں آئی ہے نہ ریپورٹ میں نہ وائرز میں اور نہ پی ٹی آئی میں گیتا اب ہم لگاتار آپ سے بات کریں گے لیکن دو تصویریں ایک بار پھل سے اپنے درشکوں کو ہم دکھائیں یہ بھائی آواتہ پتہ چلتی ہے اس دھوئے کے اٹھتے ہوئے قبار سے گھنہ کالا دھوان اور دو دو تصویریں مطلب ایک ہی جگہ جو دو اینگل سے لیگئی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو کیمرا کی یہ تصویریں ہیں کابول ائرپورٹ کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے ریاہشی علاقہ ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اپنا بھیانک گھوہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو نقصان بھی بڑا ہوگا کئی لوگ حطاحت اس میں ہوئے ہوں گے ریاہشی علاقے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں اور زیادہ نقصان ہوگا ائرپورٹ پر کچھ جو لوگ جہاں آسپاس دھماکہ ہوا تھا پچھلے دو دھماکے جو ہوئے تھے انہیں نقصان ہوا تھا سو سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے تھے تو اندازہ لگائیے کہ یہاں پر کتنا بڑا نقصان یہ ہوا ہوگا گیتا آخر اس حملے کے پیچھے کارن کیا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آئیسس یہ جو پورا پروسیس ہے چاہے وہ ایباکچیویشن ہو چاہے جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر جتنے اٹیک ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ افغان اس کا کاخل میں ہو یا پھر الگ الگ چوانسز میں بلیم سب راسان کو ہی کر رہے ہیں چاہے وہ ٹالبان ہو یا پھر یو ایس سرکار اور موٹب اس کا ابھی بھی نہیں پتہ سل پایا ہے کہ ریاہشی علاقے میں اٹیک کیوں شروع کر دیئے ہیں اور راکٹ سے استعمال کیوں کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ کابل ایپورٹ کے اراؤنڈ سیکیورٹی بڑھا بھی گئی تھی کافی زیادہ بنائے ہوئے تھے سارے سیکیورٹی ایجنٹیز لیکن پھر بھی لوگ وہاں جا رہے تھے بہت زیادہ وارننگ کے باوجود لوگ وہاں پہ جمع تھے لیکن یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ جو ایکسپلوشن ہوا ہے یہ کابل ایپورٹ کے بلکل باہر جو بنی تھی جو وہاں پہ کنال تھا اس کے پاس سوچ سلسل تھا اس کے سامنے نہیں ہے یہ ایک ریزیڈنچل ایریا میں ہوا ہے لیکن کابل ایپورٹ کے بہت قریب تو بہت بھی سیریس میٹر ہے ایک کہ یہ اب ریاہشی علاقوں میں بھی اٹیک کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ کابل ایپورٹ کے بہت قریب ہے تو کافی سیریس میٹر ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ یہ آج سلاسان کا کام نہیں ہے گیتا ایک منٹ آپ کو روکنا چاہیں گے یہ دیکھی ایک اور تصویر سامنے آئی ہے بڑا دھماکہ ہے یہ یہ راکٹ لانچر راکٹ سے کیا گیا دھماکہ ہے اور بڑا دھماکہ ہے افرہ تفری بھی آپ نے دیکھی ہے لوگ کیونکہ ریاہشی علاقہ ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی چھت پر تھے انہیں جب پتا چلا تو بھگدر بھی وہاں پر مچی ہے لیکن اگر یہ جس بھی علاقے میں گرا ہے یہ دیکھی بہار گلیوں میں لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے لوگوں کو جیسے اس دھماکے کی آواز سنائی دی لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ رہائشی علاقہ ہے اور لوگوں میں بھگدر مچی ہے اس کے بعد لوگ افرہ تفری میں بھاگے ہیں گھبرائے ہیں اور کچھ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ دھماکہ کابل میں ایک اور زبردست دھماکہ ہوا ہے اور یہ دھماکہ کافی بڑا ہے راکٹ گرا ہے اور یہ راکٹ ایک رہائشی علاقے پر گرا ہے رہائشی علاقے میں یہ راکٹ گرا اور کافی بڑے حصے کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا ہے اور جہاں یہ راکٹ گرا اس کے بعد وہاں بھنگ کر آگ لگ گئی ہے آگ کی وجہ سے یہ دھوئے کا زبردست غبار اٹھتا وہاں پر دکھائی دے رہا ہے چھتوں پر بھاگتے کچھ لوگ آپ کو دکھیں گے لیکن دوسری تصویر جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں گلیوں میں لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں دھماکے کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں یہ دیکھئے گلیوں میں لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں جیسے انہوں نے دھماکے کی آواز سنی افرطفی وہاں پر مچ گئی بھگدر وہاں پر مچ گئی لوگ اپنے چھتوں پر آ کر دے کہ پانی یہ آگ بجھانے کی کوشش بھی لوگ کر رہے ہیں جن کے گھر تک یہ آگ پہنچی ہے وہ آگ کو بجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پانی ڈالتے ہوئے جنرل بکشی میجر جنرل اٹائیڈ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل بکشی یہ ایک اور دھماکہ لگاتار کیا کیسے دیکھیں ہم اسے کیسے سمجھیں جنرل بکشی دیکھیں صاحب ہم نے کسی فوج کو اس طرح ویڈراؤ کرتے نہیں دیکھا آج تک یہ تو ملیٹری ڈسگریس مانا جاتا ہے اس طرح کا ویڈراؤ ہمیں حیرت ہے کہ امریکہ کی اتنی پروفیشنل اتنی کامپیٹ ہارڈڈ اور اتنے ویل اکوپٹ آرک فورس اس طرح ویڈراؤ کرنے پر مجبور کیے گئے ہیں اور امریکہ کی چھوی کو ایسا خرکہ پہنچا ہے ایسا تماشا بنا ہے اس دوسرے بلاسٹ کی تو بڑی دیر سے انٹیلیجنس آ رہی ہے امریکہ کے راشترپتی خود کہہ رہے ہیں کہ اور بلاسٹ ہوگی اور دھما کے ہوگی اور یہ تو راکٹ سے اٹیک جو اٹیک ریایشی علاقے پہ ہے کل وہ ان کے جہازوں پہ آ سکتا ہے جو جہاز جا رہے ہیں اس سے کافی بھاری نقصان ہو سکتا اگر کسی جہاز کو خودانا خاصتہ ہٹ کر گیا تو بہت بھاری نقصان ہوگا بائیڈن ساہب نے بڑی اچھی دھمکی دی تھی کہ ہم تمکو دھوند نکال رہیں گے we will not forget we will not forget we will hunt you down and bring you to justice ہاں ایک ڈروڈ سٹرائک ہوئی دو مارے گئے تیرہ تو بیچاریں امریکن مارین مارے تھے بارہ گائل ہوئے تھے یہ کہاں کا بطلا ہوا ہم کو دو مبرتی کی بہت سارے جھڑی لگ جائے گی امریکن ہم لوگ کی لیکن آم لگتا ہے کہ وہ لوگ بیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا آگری جو جہاز ہے وہ نکلا ہے آخری سولجر نکلا ہے بہت سارے امریکن چھوٹ گئے ہیں بہت سارے اپنا ناغرک چھوٹ گئے ہیں اب ان کا کچھ اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں میرے کال ارجمنٹ کرتے کی ترکی وغیرہ لیکن یہ بہت ہی ایک ایک ایسا ہے میری پیٹیابل سائٹ تو سی اپرو فیشنل آمد فرسل ریدیوز تو دیس کی یا سب ان کے اوپر پولیٹیکل دباو سے ان کو یہ بزیجن ملی ہے بہت غلط پولیٹیکل دوزیجن رہی ہیں اگر امریکہ بدرو کرنا چاہتا تھا دیکھوڑا بدروڈ بٹی مچ گریٹر ملیٹری آرڈر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی فوج پہلے بدروڈ کر جائے گی اور سیویلیت باہد میں آئے تھے کون دیکھا لے گا سیویلیت کو یہ سب یہ ڈپینڈ کر رہے تھے پاکستان پہ اور تالیبان پہ امریکن اور جس طرح پاکستان دے امریکہ کی کھللی اڑوائی ہے کھللی اڑوائی ہے جو بائنن ساں اور ڈیموکرائٹس جو کی بڑے چاہتے ہیں پاکستان کے بہت چاہیتے لوگ ہیں پاکستان کے یہ اور مہمہ منٹن کر رہے ہیں تالیبان کا پچھلے دو سالوں سے یہ تو انہوں نے اپنے اوپر یہ جو شرمنات سکتی ہے اپنی بنائی ہے اب بتائیے کون ڈرسٹ کرے گا امریکہ کو اس کے بعد مرائی کے نظر کوئی نہیں کوئی نہیں ہم آپ کو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی بات سنیں گے لیکن تصویریں لگاتا راج تک پر دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہم نے درشکوں یہ بھیانک تصویریں ہیں ریاہیشی علاقوں پر یہ راکٹ گرہ ہے اور ریاہیشی علاقوں پر راکٹ گرنے کے بعد وہاں پر افرہ تفریح اگر آپ غور سے سنیں تو چیخ پکار مجھ گئی ہے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں لوگ چلا کر یہاں وہاں بھاگنے لگے ہیں ریاہیشی علاقے پر یہ اتنا بڑا حملہ ہے راکٹ سے حملہ کیا گیا ائرپورٹ پر گروہ وار کو دو دھماکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں اور اس کے بعد آج یہ دھماکہ ہوتا ہے کل ہی امیرگی راش ویڈی جو بائیڈن نے اس طرف اشارہ کیا تھا یہ آشنگا جتائی تھی کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ حملہ ہوا ہے یہ علاقہ بھی ائرپورٹ کے بالکل پاس ہے گلائی نام ہے یہاں پر جہاں راکٹ گرا ہے تو گلائی علاقے میں جو کی پورا کا پورا ایک ریاہیشی علاقہ ہے وہاں پر یہ راکٹ گرا ہے نقصان کتنا ہوا ہے ہم آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ حملہ ہوا ہے تو نقصان بہت زیادہ ہوا ہوگا میجر جنرل ریٹائر گرمیت سنگھ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سنگ جنرل سنگ یہ ایک کے بعد ایک دھماکے اور کیا لگتا ہے کہ یہ ریاہیشی علاقے کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہوگا راکٹ داخل گیا ہوگا یا یہ مس فائر ہے سر کچھ ڈیٹیر تھانی ابھی باقی ہیں لیکن ایک بات ہے کہ یہ راکٹ اٹیک ہے یہ ریاہیشی علاقے کے اندر میں ہے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا تھوڑا اور دیکھنا پڑے گا لیکن بڑی بات یہ ہے یہ دشاتہ ہے کہ کیا سکیورٹی ہے کابل کے اندر میں اور ابھی پرسو پہلے چھپ اس طریقے کو ہوا تھا جو ائرپورٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بابجد ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ جو تالیبان کا وہاں کنٹرول ہے جہاں کاری نیٹورک جو جبیواری لی ہوئی ہے اس علاقے میں سکیورٹی کی ان کا نہ کنٹرول ہے نہ ہی اسی کو کنٹرول کر پا رہے ہیں میں کہوں گا کہ دیکھئے یہ تھوڑا اور کلیر ہونا پڑے گا کہ یہ ٹارگٹ کیا تھا اور یہ کیا گھر کے اندر میں ہوا ہے کہاں سے فائر ہوا ہے کیا بتانے کی یہ جو ضرورت کی ہے ابھی حالی میں جو امریکہ نے جو ریٹیلیوشن کے اندر میں پیونٹیو طریقے سے ایک ٹارگٹ کیا تھا ڈرون کے ساتھ میں سپیشفک آئے سائے پلینر کو لگتا ہے وہ کافی نہیں تھا بہت کمجور تھا جو ابھی ستھی ہے جو چالنج ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو چنوٹی ہے جو چالنج ہے وہ بہت بڑا ہے جب تک پورے امریکن ٹرٹ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہیں تب تک تو یہ ہوتا رہے گا اس کی انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس کے بعد جد ہوا ہے تو یہ دکھاتا ہے جو بھی انٹیلیجنس کے بعد جنرل سنگھ آپ کے پاس دو بار آئیں گے ایک اور بڑی خبر آگئی ہے دو لوگوں کی بہت کی خبر آئی ہے تین لوگ غائل ہوئے ہیں یہ بہت انیشیل جانکاری ہے لیکن فیلحال جو سب سے پہلے جانکاری بلی ہے وہ یہ کی جو حملہ ہوا ہے ریائشی لاغبر راکٹ سے جو حملہ ہوا ہے اس میں دو لوگوں کی بہت بھی ہو گئی ہے تین لوگ غائل بھی بتائے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی آشنگا جتائی جا رہی ہے کہ یہ آگلا کافی بڑھ سکتا ہے اور چار دن میں یہ تیسرا دھماگا ہے لیکن دو لوگوں کی موت کی خبر بھی یہیں آگئی ہے ریائشی علاقے پر یہ راکٹ گرا ہے لیکن جنرل سنگھ نے بلکل صحیح بات گئی ہے کہ ہمیں یہ بتا کرنا ہوگا کہ ٹارگٹ کیا تھا ٹارگٹ اگر ریائشی علاقہ ہے تو یہ اور زیادہ خطرنات بات ہے ٹارگٹ اگر ائرپورٹ ہے تو اس کی آشنگا پہلے سے جتائی جا رہی تھی جنرل بکشی جنرل سنگھ دو روحوں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنرل سنگھ آپ کے پاس آئے لیکن جنرل بکشی آپ سے جلدی سے ایک ریائشن اس بات کو لے کر کہ آخر تالیبان کو وہاں ستہ مل گئی ہے تو اس حملے کے پیچھے آئی ایس آئی ایس اگر ہے تو اس کا ادیش شکیہ ہے دیکھئے صاحب سب سے پہلے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو راکٹ تھا یہ فائر کیا گیا تھا ٹورڈز دی ائرپورٹ it has fallen short اور populated علاقے میں گرا ہے یہ انداز ہے میرا ابھی ہم بھی اور ویٹ کر رہے ہیں آنے کی تو راکٹ ریائشی علاقے پہ فائر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ اگر گرا ہے تو اس کا مطلب it has fallen short range کی پروپلم ہوئی ہے یہ دشانہ جو جہاز اڑا کے لے جا رہے ہیں امریکنوں کو ان پہ تھا اور اگر یہ ان کو ہٹ کر جاتا اگر ایک جہاز کے ساتھ 80 امریکن جا سکتے تو یہ تو اب ہم کیا کرے تھا ہم کو تو اب شرم آ رہی ہے فوجیوں کی حیثیت سے کہ ایک فوج کی ایسی جلوس نکلتا دیکھ کر وہ بھی امریکہ کی فوج کا جو کی دنیا کی سب سے سٹرونگ سٹار بھی مانی جاتی ہے بیسٹ ایکوپ کامبیٹ ہارڈر یہ بھی نہیں کیچین کی فوج جیسے بیالی سال ہو گئے لڑے کیوں جلوس نکالا ہے اپنا امریکہ نے اب یہ تو بائیڈن صاحب ہی جوڑیا کو بتا پائیں گے لیکن یہ راکیٹ اٹیک was ڈائریکٹی ٹورڈز ڈی ائرپورٹ it has fallen short یہ میرا ملٹری ایسٹیمیٹ ہے it has fallen short what is on target آج جو امریکی جہاز وہاں سے ایویکویٹ ہو رہے ہیں اب یہ امریکہ امریکہ بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آخری سپاہی نکل جائیں اُن کی جو دھم تھسی ہے وہ نکل جائیں اُس کے بااد وہ پلٹ وار کریں گے کیونکہ اگر وہ تگڑا پلٹ وار نہیں کریں گے تو امریکہ کی تو آپ پوری دنیا میں کھل نہیں اڑے گی کھل نہیں اڑے گی جنرل زنگ کیا آپ کو لگتا ہے ہم تصویریں بتا دیں اس سے پہلے آپ کو ایک دم وچلت کر دینے والی تصویریں ہیں جو تصویریں سنت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو لوگوں کی موت کی تصویریں کی خبریں ابھی آئی ہیں اور تین لوگ غائل بتا رہے ہیں لیکن یہ جو تصویر ہم اسپتال کی دکھا رہے ہیں آپ کو یہ وچلت کر سکتی یہ تصویر بری طرح سے گھائل آوستہ میں ایک ویکتی کو اس کے پریجن اسپتال لے جاتے ہوئے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو گھائل ہوئے ہوں گے یہ تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر جو دور سے دکھائی دی اور دوسری تصویر جہاں کالا گھنا دھوان آسمان میں اٹھا ہوا دکھائی دیا اور تین تصویر لوگ چیختے پکارتے بھاگتے ہوئے ہمیں گلیوں میں نظر آئے تھے جنرل سنگھ ایک بہت گمبیر بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنرل بکشری آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی انتظار کر رہا ہے اور اس کے بعد افغانستان میں سیچویشن جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہونے والی ہے دیکھیں جی یہ تو کرائیسز اور کیا ہو رہا ہے یہ اور خراب ہوگا اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ جو جس پرکار سے وہاں پہ ٹیرریس بھرے ہوئے ہیں جس پرکار سے وہاں پہ ویپن ہے آپ اور کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے جو تالیبان نے دو پریس کانفرنس لی ہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کنٹرول ہے لیکن کیا کنٹرول ہے اگر اس پرکار سے دماغیں ہو رہے ہیں اور یہ جو جگہ ہے دہاں پر ہوا ہے اس کا نام جس پرکار آپ نے بتایا ہے گولائی ہے یہ ائرپورٹ سے تین کلومیٹر دوری میں ہے اور جو آپ نے دو تصویریں دکھائی ہیں پہلی تصویر میں وہ گھر وہ دھوان اور جو ہوا یہ اپنے آپ سے بتاتا ہے کہ کتنی انٹینسٹی تھی اس کی اور دوسرا جو آپ نے دکھایا ہے جس کے اندر میں ایک پتا چلتا ہے کہ جو دو مرے ہیں تین جکمی ہوئے ہیں یہ تو شروع شروع شروعاتی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے ابھی اس سے پہلے اتنی کلیر انٹیلیجنسٹی کی دھباکیں اور ہونے والے ہیں جی اور ہونے والی ہیں میں نے جس پرکار کہا تھا ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل دے گا کیا ہے کیونکہ جو سوسیڈ اٹیک پہلے ہوا تھا اس پہ کلیرلی ٹاگٹ تھا اس پہ کلیرلی ٹاگٹ تھا وہ افغانی جو دیش چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں لیکن اس والے میں کیا تھا یہ پتا کل دے گا دیکھئے وہاں پر ابھی جو کابل اور پورے افغانستان کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو جب تالیبان افنسی ہو آتا تیرہ ٹیرریس ارگنیزیشن اور پاکستان کے بیس ہزار لڑاکو وہاں تھے اگر آپ کو کیونکہ یہ ساجشوں کا جو دور ہے یہ جو ناپاک ارادے ہیں جو ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے ہی پاکستان ہے کیوں نہیں امارکہ سمجھتا ہے کیوں نہیں دوریا سمجھتی ہے کیوں صرف ڈنگاہار میں جا کے ڈرون سے اٹیک کر کے صرف دو جو آئے ایسس پلینر ہے انہی کو ٹارگٹ کیا ہے دیکھئے یہ ویک اور کمجور ریٹیلیشن سے نہیں ہوگا آپ کو سٹرونگ پونیٹیو اور اٹیلیشن کرنا پڑے گا ابھی جو امریکن فورچز ان کے پاس میں بہت کم سمجھ رہ گیا لیکن ان کا کابل کے اندر میں افغانستان کے اندر میں جو لیو رید ہے لگتا ہے بہت کام ہے اور جس پر پہلے جو لانس والا حملہ کیا تھا امیجیٹلی آئی ایس خورسن نے جو کلیم کیا تھا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی جو ایکسائیٹمنٹ ہے یہ کون اس کو کلیم کرتا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیریس گروپ ہے نہ کیول ان کے جو ارادے ہیں ٹیریزم کا ریڈی کلیشن کا سنکٹ کو کریس کو بڑھانے کا لیکن وہ آپس میں بھی کامپیٹیشن میں لگے ہوئے کی کون زیادہ خراب ہے کون زیادہ وائلین کاب کر سکتا ہے جب وہاں پر تالیبان کا قبضہ دکھانے کوش کر رہے ہیں وہ اپنے ہی رستے میں جا رہا ہے پاکستان اس کے پیچھے ہے اس میں کوئی شک نہیں جنرل بکشی جنرل بکشی اس وقت جو سر دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ بہت ڈرانے والی ہیں اگر ریحیشی علاقوں پر یا علاقے پر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ کیا سیدھے سیدھے تالیبانیوں کے اور خلاف نہیں ہوں گے اس کا انٹرنل وہاں کے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا سر دیکھ افغانستان کے لوگ اگر آپ سمجھتے ہیں بڑے خوش ہیں تالیبان کے ٹیک آور سے سب جانتے ہیں کہ تالیبان کے ذریعے پاکستان نے پتہ کی ہے افغانستان کے اوپر خریدا ہے افغانستان کی فوج کو خریدا ہے کمانڈروں کو یہ بول کر کی امریکہ تو تُو افغانستان کی سرکار کی پیٹ میں چھوڑا گو پا گیا تقریبا اور یہ حال بہت سے بہت روہا کے لوگوں کا ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ خوش ہیں جس طرح they are trying to escape from Pakistan Afghanistan is a sad commentary پوری commentary کی وہ سمجھتے ہیں تالیبان کے رون میں کیا ہوگا دیکھئے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تمام فساد کی جڑ یہ ہے یہ الگ الگ اس نے گروپ بنا رکھے ہیں تالیبان ناٹک کر رہی ہے امریکی سے کو آپ ریشن کا اور آئی ایس خوراسان حملے پر حملے کر رہی ہیں یہ راکیٹ کا حملہ ہے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکہ 43 پیلی میٹر کے راکیٹ کو دس ہزار چھوڑ گئی ہے امریکی فوج وہ تالیبان کے ہاتھ پڑ چکے ہیں وہ اور گروپ کے ہاتھ پڑ چکے ہیں شاید امریکہ کے اپنے ہتھیاروں سے یہ کی طرف سٹرائک کرے لیکن وہ زیادہ ایکیوریٹ نہیں ہوتے وہ پری راکیٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ راکیٹ جو کی داغہ گیا تھا امریکی جہازوں کی طرف ائرپورٹ کی طرف وہ پولنٹ شاٹ ہے اور ریائشی اناکھوں کو اس دھوکا ہے چھیک جنرل بکشی آپ بہت گمبیر بات کہہ رہے ہیں جنرل سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ جو راکیٹ تھا وہ امریکی ویمانوں کو نشانہ بنا کر بھی داخل سکتا ہے یہ جانش کے بات پہتا چلے گا لیکن بہت زیادہ گمبیر بات ہے اس وقت خبر اپنے درشکوں کو بتاتے جنرل سنگ جنرل بکشی آپ دونوں سے ہماری چرچہ جاری رہے گی کابل کے شہری علاقے میں ایک زور تار راکیٹ حملہ ہوا ہے اس حملے میں دو لوگ ابھی تک مارے گئے ہیں تین لوگوں کے غائل ہونے خبر آرہی ہے کئی سارے گھر جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے پوری طرح سے برباد ہو گئے ہیں اور اس لئے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے اندیشہ اس بات کا ہے کہ کئی زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہو سکتی ہے آشان کا اس بات کی بھی ہے کہ غائلوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک لمبی چھوڑی کالونی ہے اس کالونی کے بیچ میں اور دوسری تصویر بہت وشلک کر دینے والی تصویر ہے یہ ایک غائل ہے دو لوگوں کے بہت خبر آ چکی ہے گائل کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس تصویر کو دھندلہ اس لیے کر دیا ہے کیونکہ یہ تصویر ہمیں وشلک کر دیتی ہے ہم اس تصویر کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اس لیے ہم نے ایک یا اور دھوئے کا یہ غبار ہے آس پاس کے لوگ اپنے گھروں کی طرف دھل رہی آگ کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ افغانی لاچار لوگ ہیں یہ وہ افغانی لوگ ہیں جو اپنے سامنے اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ افغانی ستان کی آج کے ستی ہے اور یہ دھماکہ اتنا بڑا ہے یہ روگٹ سے کیا گیا دھماکہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان میں دور تک دھوئے کا غبار نظر آ رہا ہے زبردست دھوئا اٹھتا دھوئے گیا تھا کیا ہم مانیں کہ جنرل بکشی جس طرف سے اشارہ کر رہے ہیں وہ خطرہ تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام افغانی کو درانے دھمکانے کے لیے یہ ریایشی بستی پر کیا گیا راکٹ حملہ ہے جلد سنگھ دیکھئے جی سب سے پہلی بات یہ ہے یہ ریاسی علاقہ ہے یہ ائرپورٹ سے تین کلومیٹر شورٹ ہے یہ ایک سڑک ہے جس کے اوپر میں جگہ ہے جو ائرپورٹ کو ہی جاتی ہے لیکن بات یہ ہے دیکھئے کی ابھی شروعاتی انپوٹ ہے لیکن بلکل کلیر ہو جائے گا کی کترے جکمی ہوئے ہیں کتے کی موت ہوئی ہے جو آپ نے دکھایا ہے شروعاتی کا انپوٹ ہے شروعاتی یہ ہوئی ہے جنرل سنگھ اور جس پرکار سے یہ دھوان دکھائی دے رہا ہے جس پرکار سے وہاں پہ افرات افری دکھائی دے رہی ہے لگتا ہے کہ کافی جانے ہوئی بلکل سکتا ہے یہ ہم سوچ رہے ہے یہ روکیٹ اٹیک جو انیشل انپوٹ آئی ہے کتنے روکیٹ اٹیک ہوئے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن ایک بات پکی ہے دیکھیں اگر آپ کابول کو دیکھتے ہیں آپ پورے ہی افغانی شان کو دیکھتے ہیں تو وہاں اگر کوئی چیز سرپلس ہے تو وہ ہے ویپن اور ویپن اور ویپن اور جو میٹر میٹر کے اوپر میں آپ ٹیوریس دیکھ سکتے ہیں جنرل سنگھ میں بیچ میں روک کر آپ سے ایک سوال کوئی شک ہوتا ہے کہ امریکہ بلکل بلی بھگت کے ساتھ وہاں سے اگزیت ہوئی ہوئی ہے جنرل سنگھ جی بلکل دیکھئے یہ جو ویپن کی آپ نے بات کی پچھلے بیالی سال سے وہاں پر ویپن اور ویپن ہی ہیں اور پچھلے بیس سال جن سنگھ آپ کا کنیکشن کٹ گیا ہے آج پچھلے بیس سال سے جو وہاں پر ہوا ہے امریکہ نے ویپن پر کی ہے ایتنے ہتھیار ہیں ایٹی ایٹ بلین کے جو پورے ویپن سسٹم اور باقی سپورٹ سسٹم ہے تو دیکھئے کہ وہاں پر تیتنا زیادہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں دو دو میٹر کے بات بھی جو آپ کو ٹیرس بلتے ہے ان کے کندے کے اوپر میں بھی راکیٹ ہے تو کوئی بھی فائر کر سکتا ہے جو بھینی چاہیے کی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اس کے پیچھے میں کون ہے اگر آپ گہری سوچ کریں گے تو پاکستان کو آپ آئیں گے چاہے آئی 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 خرسن ہو چاہے حکانی نیٹوک ہو چاہے وہ ٹالیبان ہو لیکن اس کو پورا جو جڑ ہے جو پاکستان کو ہی جاتی ہے دیکھ ابھی پورے مشکو اکٹھا ہونا پڑے گا یہ جو ٹیرریزم کی جو لہر ہے جو آگ ہے جو دھوا آپ آفغان اس ریاسی علاقے میں دیکھ رہے ہیں یہ ابھی پیلے گا کم نہیں ہو گئے اس کو آنسر کرنا پڑے گا کون آنسر گا آنسر کرنے سب اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مجھے پاکستان کیوں امریکہ اس بات سے جھوٹ لہا ہے پاکستان کی جو پروکسی جھوٹ اور ڈینائی بلٹی ہے کیوں اس کا شکار ہو رہا ہے کیوں جو ڈونٹ ہے صرف نگر آر تک کر کے ایک ایک چھن چھن چنوٹی والا ہے بلکل جنرل سنگ ہم آپ سے باتشید جاری رکھیں گے لیکن ایک اور گمپیر خبر یہ آئی ہے کہ جن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے تو اگر رہائشی علاقے پر راکٹ گرتا ہے تو بچے مہلائیں بزرگ سب اس کی چپیٹ میں آئیں گے اور ایک بچے کی موت کے خبر بھی آئی ہے یہ وہ دردنات چہرہ ہے افغانستان کے لوگوں کا یا عام لوگوں کا جو دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں آج افغانستان کا ہر عام ناغرے کی سوچ رہا ہے کہ وہاں اس کی کوئی سرگار نہیں ہے تالیبان نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے جو کی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو وہ کرے تو کیا کرے ابھی تک امریکہ اور امریکہ کے سینکوں کے سائے میں افغان ناغرک تھوڑا بہت اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتے تھے لیکن امریکہ بھی ایسی آرگنائزیشن آتنگ وادی سنگٹن وہاں پر ستہ پر قابض ہو گیا ہے جو خطرناک ہے جو بلکل وہاں پر کٹرطا کو بڑا ہوا دینا چاہتا ہے اور دوسری طرف آئیس آئیس جس کا امریکہ سے پرانا لڑائی جھگلے کا اتحاص رہا ہے وہ امریکہ بکشی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کرتے جنرل بکشی کیا اب کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے سر کہ پاکستان کو ہم کٹ گھرے میں کھڑا کریں کھڑا